موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عقبت تاری اور آپ کو خوابوں کی دنیا میں خوش آمدید کہتا ہوں خوابوں کی دنیا میں آج ہم بات کریں گے خواب میں دروازہ دیکھنے کے حوالے سے اگر آپ اپنے خواب کی سچی تابعی جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملے ناظرین بات کرتے ہیں خواب میں دروازہ دیکھنے کے حوالے سے اس خواب کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف تابعیدیں ہیں دروازہ خواب میں دیکھنا عورت ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ بند دروازے معلوم یا نامعلوم جگہ کے اس کے برابر سے کھلے ہیں اور جو دروازے کھلے ہیں راستے کی طرف ہیں دلیل ہے کہ پاس کے مال کو خرچ کرے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ گھر میں اس کے برابر دروازہ کھلا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ سے مال پائے گا اور آیال پر خرچ کرے گا اسی طرح اگر کوئی شک خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کا دروازہ ٹوٹا ہے تو دلیل ہے کہ مصیبت اور بڑا رنج ہوگا حضر امام ابن سیری نعمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کا دروازہ کھڑ کر لے گئے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں لے گئے ہیں تو یہ گھر والے پر محنت اور مصیبت کی دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کا دروازہ بند کر دیا ہے تو یہ گھر والوں پر مصیبت کی دلیل ہے اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کا دروازہ چھوٹا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے آیال کو آفت پہنچے گی اگر کوئی شک خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کا دروازہ تمام گھروں کے دروازوں سے کشادہ ہے تو دلیل ہے کہ اس کے گھر میں نافرمان قوت قوم قوت اور مصیبت اور جھگڑے کے ساتھ آئے گی اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے مکان کے دروازے کی کنڈی ہلائی ہے اور اس کا جواب ملا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی اور ممکن ہے کہ خزانہ پائے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ جب اس نے کنڈی ہلائی تو گھر کا دروازہ جلدی کھل گیا ہے تو دلیل ہے کہ حق تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا اور دشمن پر فتح پائے گا حضرت عبراہیم کرمانی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئش شاق خواب میں دیکھے کہ اس نے نیا دروازہ مضبوطی سے بند کیا ہے اور اس پر کفل لگایا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عورت مرے گی یا اس کو طلاق دے گا اور اگر کوئش شاق خواب میں دیکھے کہ اس نے بڑھی کو نیا دروازہ بنانے کو کہا ہے تاکہ اس کے گھر پر لگائے تو دلیل ہے کہ کواری کنیز خریدے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کے دروازے کو زنجیر نہیں ہے تو دلیل ہے کہ بیوہ عورت کرے گا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخ خواب میں دیکھے کہ اس کے گھر کے دروازے پرندے کو دیئے ہیں اور آواز کرتے ہیں تو دلیل ہے کہ جوان اس کے آیال کا قصد کریں گے اور اگر خواب میں دیکھے کہ آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں تو دلیل ہے کہ اس ملک کے لوگوں پر خیرات کا دروازہ کھلے گا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں دروازہ کا دیکھنا تین وجہ پر ہے اول گھر کا مالک دوم عورت آسوم خادم اللہ پاک سدوا ہے اللہ پاک ہمیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا کرے اور دشمن کے شر سے محفوظ رکھے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ و تعالی علی محمد موسیقی